اور دستگی میں آپ کو لی چلتے ہیں آندر پدیش کی راجعپال اینڈی تیواری کی تھی ایک نجی چینل پر تصویر دکھا جانے کے بعد راجبہن کے سامنے پردرشن ہوئے اور راجعپال کے بیٹھی پارٹیوں نے راجعپال کے استیفے کی اب مانگ کی ہے ہیدر آباد میں آج دن بھر خوب ہنگامہ ہوا اس ہنگامے کی وجہ بنی ایک تصویر راجعپال اینڈی تیواری کی کتھی تصویر پر آندر کی راجعنیتی میں بھی کھل بلی ہے اس کی شروعات ہوئی ایک اکبار میں نجی چینل کے ویڈیاپن سے اس چینل نے ویڈیاپن کے ذریعے لوگوں کو راجعپال کی ایک ویبادی تصویر دکھانے کا دعوی کیا جب نجی چینل نے تصویریں ٹی وی پر دکھائی تو سب سے پہلے وی جے پی مہلہ موچار راجبھون کے سامنے پرداشن کرنے جھٹ گئی خوب ہنگامہ کیا اور راجعپال کے واپس جانے کی مانگ کی مہلہ پرداشن کاریوں سے نپٹنے میں پولیس کو خاصی مشاکت کرنی پڑی راجبھون کے سامنے سے انہیں ہٹانے کے لئے پولیس نے طاقت کا بھی استعمال کیا اُتھر تیلگو دیشن پارٹی کے نیتا شندر بابو نائیڈو نے راجعپال سے اس دیفے کی مانگ کر اس مدے کو اور ہوا دیتی فیلحال ہائی کورٹ نے ان ویوادی تصویروں کو دکھانے پر روک لگاتی ہے امران کوریشی حیدرباد آج تک راجعپال کے دفتر نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ تصویر تمام جو ہے وہ غلط ہے فیبریکیٹڈ ہے اسی لئے ہائی کورٹ نے اس پر فیلحال روک لگا رکھی ہے کرسپس کی وجہ سے تیلنگانہ کے مدے پر آج ہنگامہ تو ٹل گیا لیکن سیاسی حلچل حیدرباد میں جاری رہی چند شکراؤ نے کیندر سے الگ تیلنگانہ راجعہ کو لے کر سمویدانک پرکریات ترنت شروع کرنے کی مانگ کی وہیں تیلنگانہ کے کانگریسی منتریوں نے سونیا گاندھی کو اپنا اسطیفہ بھیج کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تیلنگانہ کی لڑائی میں وہ پیچھے نہیں ہے تیلنگانہ کو کیندر کے حری جھنڈی کے بعد جب آندھر کے دوسرے حصوں میں ویروت پڑھا تو کانگریس نے ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا تیلنگانہ کے مدے کو کھلے آم سمرتھندے کر کانگریس آندھر کے دوسرے حصوں میں جنہ دھار نہیں کھونا چاہتی لیکن اب جبکہ تیلنگانہ پھر بھڑک اٹھا ہے کانگریسی منتریوں نے سونیا کو اپنا اسطیفہ بھیج کر یہ بھی جاتا دیا کہ الگ تیلنگانہ کی لڑائی میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ادھر کے در بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تیلنگانہ کی مدے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا ہے تیلنگانہ کے مدے پر کانگریس شاید اس پراک میں ہے کہ چت بھی اس کی اور پٹ بھی اس کی ہو ہیدر آباد سے مردلہ چندوری کے ساتھ امران کوریشی بینگلور آج تک